ہالیلوئیہ سب کو جیم سیکھی میں آشا کرتی کہ آپ سب لوگ مسیح میں بلیس ہوں گے اور آنے والے سامنے میں مسیح آپ کو بلیس رکھیں گے آئیے ہم میری بویشوانی کی پستک میں سے آج کے بچن کو پتے ہیں جو ہمیں آپ پاسٹر آنکر یوسف نولا جی اور پاسٹر سونیا یوسف نولا جی کی عور سے دیا جاتا ہے ہم اس وچن کو بننے سے پہلے کچھ تیر پراتنا میں چاہیں دنیواد یہیشو میں اس آمد ہی خودہ اس وچن کے لیے تیرا تھانکس کرتے ہیں پیتا اس آمد ہی وچن کے لیے تیرا دنیواد کرتے ہیں پیتا تیدا سوداسی کے لیے تیرا تھانکس کرتے ہیں پیتا جب یہ وچن ہم پڑے پیتا ہماری زندگیہ میں سو گنا پڑے کیا ہے پیتا اندیکار کی شکتی بھی تا ان وچنوں میں سے کچھ چرانے نہ پائے پیتا جن جن لوگوں تک تیرا یہ وچن جائے پیتا ان کے گھرانی بلیس تو ان کے زندگیہ بلیس تو پیتا یہ وچن کی زندگیہ میں بیگسٹ کاری کرے پیتا آگے کے سامنے کا تیرے ہاتھوں میں سومتے ہیں دعا مانگتے ہیں ایشو ناصری کے نام سے آمین آج کا وچن اپنی دشن کی رکشہ کریں یہ ہو وہ نے مجھ سے کہا دشن کی باتیں لکھ دے ون پٹیاں پر صاف صاف لکھ دے کی دھوڑتے ہوئے بھی بھی سہج پڑی جائیں حقوق دو کا دو میرے پریو بائیبل میں جب آپ اس وچن کے بارے میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ آپ اپنے دشن کی باتوں کو اپنی ہدے کی پٹیوں پر لکھیں اور اپنے دشن کی رکشہ کریں جس طرح بائیبل میں جب آپ ایلیا اور علیشہ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب فرمیشن نے ایلیا کو بھلایا اور علیشہ نے اپنی پرکشاؤں کو پاس کیا اور اسے اپنی سامر سے بڑا تب ایک سمیں تھا جب ایلیا نے اس دنیا کو چھوڑ کر سورگ میں جانا تھا تو اپنی سیوکائی کے لیے اپنی جگہ پر ایک سیوک کو بشکتہ کے روپ میں کھڑا کرنا تھا تب فرمیشن نے ایلیا سے کہا کہ تو اپنی جگہ علیشہ کو استعمال کرنے کے لیے اس کا ابشیک کر بائیبل میں لکھا ہے کہ علیشہ ایلیا کا ایک گروہ کے روپ میں پیچھا کرتا تھا تب علیشہ کا ابشیک ہونا تھا تب فرمیشن نے ایلیا سے علیشہ کو پرکنے کے لیے کہا تھا جب دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تب ایلیا نے علیشہ کو واپس آنے کے لیے کہا کہ اب چلا جا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے تب علیشہ آگے سے کرکرا سکتا تھا کہ اب تجھے میری ضرورت کیوں نہیں ہے میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا آیا ہوں اور تیری سیوکائی میں تیرا حصہ دیتا آیا ہوں اب مجھے کچھ ملنے کی باری ہے تو تو مجھے واپس بیز رہا ہے لیکن لکھا ہے کہ وہ کرکرایا نہیں ون اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا وہ اپنی پرکشا میں کھرا اترا اور تب وہ بھی شیک کیا گیا میرے پریو دو طرح کے مسیحی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو پرمیشر کے دشن کے پیسے چلتے ہیں جنہیں پرمیشر یا پرمیشر کے داس نظر انداز کر دیں تو وہ بھی انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن وہ کبھی آشش نہیں لے پاتے دوسرا وہ جو علیشہ کی طرح کھرا رہتا ہے اور پرکشا میں پاس ہوتا اور وہ آششت بھی ہوتا ہے کچھ برکتیں آپ کے جیون میں تب تک نہیں آتے جب تک آپ اپنی بلاہت کو پورا نہیں کر لیتے جب آپ پرمیشر یا پرمیشر کے داس آپ کو نظر جال کرتے ہیں تا پرمیشر دیکھتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں جو دشن پرمیشر نے آپ کو دیا ہے پرمیشر آپ کے پرکنے کے لیے اسی دشن کو ختم کرتا ہے کہ آپ اس سمعے کیا سوچتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ آپ پرکے جائیں گے کیونکہ اگر آپ پرکے نہیں گئے تو آپ اس کی سنتان نہیں اس لئے سیوک پرمیشر اور بھروسہ رکھیں تب آپ ستھر ہو جاؤ گے اور اس کے نبیوں کی پرتیتی کریں تب آپ کو سہار ہو جاؤ گے اس لئے میرے پریو اگر آپ پرمیشر سے اپنی آششوں کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی دشن کی رکشہ کریں اور اپنی بلاہت کو سمع سے پورا کریں نیراشہ میں کبھی ارے اور کھرے رہیں تب پرمیشر آپ کو علیشہ کی طرح اوچھا کرے گا امین انگی کار یہ انگی کار آپ کی طرف سے کیا جائے شرش اکتی مار پرمیشر اس وچن کے لئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں میں آپ کی کار کرتا ہوں کہ پرمیشر میں اپنے دشن کی رکشہ کروں گا اور جو بلاہت آپ نے میرے لئے رکھی اسے پورا کروں گا پربیش مسیح کے سامتی نامی آمین دھنیوادی ایشو میرے سامتی خدا اس وچن کے لئے تیرا تھانکس کرتے پیتا یہ وچن ہماری زندگیوں میں سوگنا فل لے کیا ہے پیتا اندیکار کی شکتی بھی تائیں وچنوں میں سے کچھ رانے نہ پائیں جن جن لوگوں تک تے رہی ہے وچن جائے پیتا ان کے گھرانی بلاس ان کی زندگیاں بلاس ہو پیتا وہ سمجھنے پائیں کہ پیتا ان پرمیشر میں کیسے چلنا ہے پرمیشر کا بھی شیک کیسے لینا ہے پرمیشر کے بھی شیک کی رکشہ کیسے کرنی ہے میرے سامتی خدا یہ وچن پیتا ان کی زندگیوں میں بیگسٹ کارے کرے بیگسٹ تیسٹرمنی کو لے کر آئے پیتا آگے کے سامنے کو تیرے ہاتھ میں سومتے ہیں تیرے داس اور داسی کو تیرے لہوں میں کور کرتے ہیں پیتا دعا ماتے ہیں ایشو ناصری کے نام سے آمین اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگتے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں کہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو میرے سب کو چائم سکیں گوڈ بلاس یو اور آمین